ایک ایسا معاہدہ جو مغربی کنارے اور گزہ کے پٹی میں اسرائیل کے ساتھ پلسطینیوں کے لیے ایک ریاست بنائے گا اماس نے دو ریاستی حل کو مسترد کرتے ہوئے اسرائیل کو تباہی کرنے کا عظم کیا ہے لیکن اسرائیل کہنا ہے کہ وہ پلسطینی ریاست کو عسکری صلاحیت سے محروم کرنا چاہتا ہے تاکہ اسرائیل کو قطرہ نہ ہو زیادہ تر ممالک انیس سو سٹھ سٹھ میں اسرائیل کے زیر قبضہ زمین پر تعمیر کی گئی یہودی بستیوں کو گیر قانونی سمجھتے ہیں اسرائیل اس سے اقتلاف کرتا ہے اور اس زمین سے اپنے تاریخی روابطہ کے ساتھ ساتھ اس عوالے سے مقدس کتابوں کا بھی عوالہ دیتا ہے ان کی مسلسل توسی اسرائیل فلسطینیوں اور عالمی برادری کے درمیان سب سے زیادہ متنازع مسائل میں سے ایک ہے فلسطینی چاہتے ہیں کہ مشرقی یروشلم جس میں مسلمانوں یہودیوں اور عیسائیوں کے مقدس مقامات شامل ہیں ان کی ریاست کا دارالحکومت بنایا جائے اسرائیل کا کہنا ہے کہ یروشلم کو اس کا ناقابل تقسیم اور حبدی دارالحکومت رہنا چاہیے یروشلم کے مشرقی احصے پر اسرائیل کے دعوے کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا البتہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کر لیا تھا اور دوہزر اٹھارہ میں امریکی سفارت کانے کو وہاں منتقل کر دیا گیا آج تقریباً چپن لاکھ پلسطینی فناغازین اردن لبنان شام اسرائیل کے مقبوضہ مغربی کنارے اور گزہ میں رہتے ہیں فلسطینی وزارت خارجہ کے مطابق ریجسٹر فناغازینوں میں سے نفس بے وطن ہیں بہت سے لوگ پر اجوم کیمپوں میں رہتے ہیں فلسطینیوں کا طویل عرصے سے مطالبہ ہے کہ فناغازینوں کو ان کے لاکھوں اولادوں کے ساتھ واپس جانے کی اجازت دی جائے اسرائیل کا کہنا ہے کہ فلسطینی فناغازینوں کی کوئی بھی آبادکاری اس کی سرحدوں سے باہر ہونی چاہیے اس کی سرحدوں سے باہر ہونی چاہیے